انہوں نے یشون سنہ پر پرسنل حملہ کیا کہ he is distant memory میں سامانتہ پرسنل باتیں نہیں کرتا آج میں جرور کہوں گا کہ Mr. Chidambram you were suffering from selective memory while replying انہوں نے کہا کہ only chronic capitalism is with Narendra Modi Narendra Modi کے ساتھ صرف chronic capitalism ہے اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا Mr. Chidambram you are speaking a white lie اور اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پوری جمواری کے ساتھ Congress کی اگوائی والی UPA سرکار اور Shidambram Swem اس دیش میں crony capitalism کے سب سے بڑے سہیوگی اور پرشنے دینے والے I would like to say with full sense of responsibility that the Congress led UPA in general and Mr. Chidambram in particular are the biggest patron of crony capitalism in India and I will give three straight instances number one 2G میں جو spectrum کی price تائے کی گئی تھی آپ کو معلوم ہے وہ Chidambram صاحب نے بھی اے راجہ کے ساتھ کی تھی آپ کو معلوم ہے نا اور ان کے ویبھاگ کے ساتھے پتہ دی کاری ان کے economic advisor telecom commission کی economy member میں JPC کا member رہا ہوں سارے evidence دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو oppose کیا کہ دوہجار سات آٹھ میں دوہجار ایک کی pricing کیوں fix کی جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے Supreme Court نے 122 license کو quash کر دیا Mr. Chidambram in the 2G one of the biggest shameful scam of independent India you were the biggest patron as far as promotion of crony capitalism is concerned point number two air cell maxis جو deal ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے جس کی c-bi-i کی inquiry چل رہی ہے اس میں Chidambram صاحب اور ان کے نزدیکی لوگ کو لے کے کافی سوال اٹھے ہیں ارون جیٹلی جی نے ایک آتھ بار میں نے راز صفحہ میں بہت وشے اٹھایا تھا میڈیا میں بھی کافی آیا تھا therefore air cell maxis case is again a textbook case of crony capitalism as to how licenses were transferred آپ معلوم ہے ہم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوسرا example اور کول گیٹ the biggest example of crony capitalism fly by night operators کو رات و رات جو ایوگ یہ ہیں ان کو license دیا گیا ایک لاکھ چیاسی آجار کروڑ کے دیش کے جنتہ کے پیسے کی لوٹ ہوئی تو چیدامبرم صاحب please اتنا سفید جھوٹا آپ مت بولیے اپنے دامن میں جھاک کر دیکھئے کہ آپ نے سویم اور آپ کی سرکار نے دیش میں crony capitalism کو کتنا آگے بڑھایا ہے therefore if i repeat my charge mr. چیدامبرم is speaking a white lie when he is saying that only crony capitalism is with narendra modi it is the congress led upa in general and mr. چیدامبرم in particular who are the biggest patron of crony capitalism in india tuji scam air cell maxis scam and the colgate scam اس کے سیدھے پرامان ہے کبھی کبھی سچا ہی نکل جاتی ہے ہم نے bjp gore سے سوال کیا پوچھا سونیا جی منمہن جی راحل جی یہ بتائیے کہ مہنگائی کیوں بڑھی بے روجگاری کیوں بڑھی manufacturing کیوں ڈاؤن ہوا national highway بننا کیوں بند ہو گیا یہ سب آپ نے دیکھا ہو گیا آپ کے سامنے document سے presentation سے ہم نے دکھایا تھا کل یشون سینہ 18 سوال پوچھے تھے آج انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا مہنگائی کے بارے میں بیروزگاری کے بارے میں ایمانداری سے manufacturing کیوں ڈاؤن ہے national highway بننا کیوں بند ہوا ہے ڈالر کیوں نیچے جا رہا ہے روپیہ کیوں نیچے جا رہا ہے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ایک بات انہ نے کہی کہ اخباروں نے یشون سینہ کے 18 کوششن کو نوٹیس بھی نہیں لیا اب انہوں نے صرف ایک اخبار کا نام لیا ہے لیکن ہم تو جس اخبار کا نام لیا ہے ایک نومی ٹائمز سینہ پوزز 18 کوششن تو پی سی مستر چیدام برم یار رونگ ونفیٹس یور فیوریٹ پیپر ایک نومی ٹائمز وچیو کوٹید ایک پریس کانفرنس ٹک فرونٹ پیج نوٹیس میل ٹوڈی یشون سینہ پیج یہ کہا اور اپنے سمبادگیے میں کہا کہ سرکار کی اور سے اس کا جواب دیا جانا چاہیے انڈین ایکسپریس یشون سینہ 18 کوششن ہندی جاگرن چیدام برم کو وگن کرتا کے روپ میں یاد کرے گا اتحاس چیدام برم صاحب آپ کی نیتری سونیا جی اور راہول جی ہومورک نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں تو یہ بات نہیں تھی کہ آپ ہومورک کرتے ہیں تھی چھوٹا سا ہومورک آپ کیوں نہیں کر پائے کیا اتھارت سوال دیش کی میڈیا نے ٹی وی ہو یا پرنٹ ہو آپ سے پوچھا ہے اشون سینہ نے اٹھایا تھا تو مطروں انیمپلائیمنٹ کے بارے میں وہ کہے گئے کہ انڈی اے کا انیمپلائیمنٹ کا ریکارڈ اچھا ہے آپ نے دیکھا ان کا اچھی بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا انیمپلائیمنٹ کا ریٹ ڈاؤن ہوا ہے اب یہ میں لوجک آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا انیمپلائیمنٹ ریٹ ڈاؤن ہے تو انیمپلائیمنٹ ریٹ کیسے ڈاؤن ہو جائے گا یہ مجھے سمجھنا پڑے گا اور جب منوفیکچرنگ ڈاؤن ہے جب سڑکے کم بن رہی ہیں جب ایکانومی شرنگ کر رہی ہے تو کیسے آپ کے انیمپلائیمنٹ بڑھ گیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے ایک بات ہلکے سے کہی کہ ہمارے سمجھ میں سیلف انیمپلائیمنٹ بڑھا ہے اب میں جاننا چاہوں گا اس دیش میں آپ سبھی بڑے انبھوی پترکار ہیں کہ اگر ایکانومی کا بیس ہی کمزور ہو رہا ہے تو سیلف انیمپلائیمنٹ کیسے بڑھے گا ویسے میں اس بات کو سویکار کرتا ہوں کہ چیدامرم صاحب جلدی ہی سیلف انیمپلائیمنٹ ہونے والے ہیں مارچ کے باد ان کی وقالت شروع ہوگی which is سیلف انیمپلائیمنٹ i wish him ویری ویل i hope he will do ویری ویل after gap of 10 years لیکن اپنے سیلف انیمپلائیمنٹ کو وہ دیش سے جوڑ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن انہوں نے مان لیا کہ ڈی اے کے سمجھ میں نوکری اجھیک ملے تھی میں تو جو میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں بہت 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 today mr. chidambaram admitted that 2007 8 was their best اس کے بعد انہوں نے international crisis بتایا آپ نے دیکھا ہوگا chidambaram صاحب کبھی کبھی صحیح بولیے سچائی کیا ہے upa1 reaped what ڈی اے سوٹ جو ڈی اے نے اچھے بیج لگائے تھے چھے سال میں اس کی فصل upa1 نے کٹی and upa2 suffered the toxic harvest of upa1 جو وشیلی بیج upa1 نے لگائے تھے اس کو upa2 نے وہ کھیتی کٹی آج وہ بار بار رو رہے تھے کہ international factors international factor chidambaram صاحب ہم نے بھی ایک بات کہی تھی انتھانوے میں پوکھرن 2 کے بعد پورے دنیا نے ہم پر سینکشن لگایا تھا اور آپ تو لمبے انبھوک کیویت منتری ہیں بھارت پر سینکشن کا مطلب یہ ہے نہ بھارت کسی کوئی ویاپار کرے گا نہ کسی پرکار کوئی financial transaction ہوگا you all know it very well for one year it was there yet we improved the economy and left at a high growth rate of 8.5% تو آپ نے جو mismanage کیا ہے ہم اس کو یہ آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں یہ سچائی کو آپ سویکار نہیں کر پا رہے ہیں یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں میتروں آج یہ دابرم سامنے ایک بات اور کر دی کہ ہمارا ڈاؤن گریڈ ہونا بند ہو گیا ہے ہمارا کہ ہمارا ریٹی اجنسی is downgrading us it is indeed a pity that the finance minister of a big country like india is seeking vicarious satisfaction that you are not being downgraded there is no talk of upgrading at all Chidambaram sahab یہ دیش upgrade ہونا چاہتا ہے اس دیش کی ارث رستہ upgrade ہونا چاہتی ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے مہنگائی کیوں نہیں رکھ رہی manufacturing کیوں ڈاؤن ہے national highway کیوں نہیں بن رہا service sector کیوں نہیں بڑھ رہا یہ سوال اٹھ رہے ہیں جو important pillars of economy ہیں to آپ اسی بات سے سنتوش کر رہے ہیں کہ ہم کو ڈراؤن گریٹ نہیں کیا گیا آئی رگر گریٹ گریٹ